بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ارتضاء لگاری آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گلوبل ویرج فارمنگ میں خوش شام دیت کہتا ہے دوستو تھوڑا سا فلو کی وجہ سے آواز شاید آج چینج ہو تو آپ پہلے میں میں آزد کر لیتا ہوں دوستو اگر آپ جانوروں کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں یا ان کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے دیئے گے نمبر جو آپ کو سٹارٹ میں سکرین پر نظر آیا یا عارف صاحب کے نمبر اس پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی ہر طرح سے خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں دوستو ملتان منڈی یا لڈن منڈی میں کنڈے پر تول کر مال خریدنے کے لیے بھی آپ میرے دیئے گے نمبر یا عارف صاحب کے نمبر پر میسج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ایک اور ریکویسٹ چینل کو لازمان سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن پریس کیا کریں اگر ویڈیو پسندنا نہیں آتی تو ریس لائک کا بٹن آپ پریس کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن خریداری کرنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کا بہترین انتخاب ثابت ہوں گے سلاٹر ہوسٹ والے دوست یا ایکسپورٹر حضرات مال کی خریداری کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے چاہے آپ نے ایک ٹرالے لینا ہو یا پانچ ٹرالے لینے ہو انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین مال آپ کی چوائس کا مال آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارا ماتے ہو ہی یہی ہے کہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ سب سے پہلے سیٹسفائیڈ ہو باقی کام سب بعد میں دوستو ملتان منڈی کی یہ ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو ہر طرح کا جانور آدھ دکھایا جائے گا اس میں تیس ہزار سے لے کر چالیس ہزار پھر بچھڑیاں بھی دکھائی جائیں گی اس طرح اسی ہزار ساٹھ ہزار نوے ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ پانچ لاکھ حتی کہ چھ لاکھ پرائس والے جانور بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھائے جائیں گے یعنی کہ دس بارہ منٹ میں آپ پوری منڈی کا اوورویو لے سکتے ہیں اس لیے ویڈیو کو آپ پلیز اینڈ تک لازمان دیکھئے گا تاکہ آپ کو منڈی کے بارے میں تمام انفارمیشن جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں مل سکے دوستو بہت سے دوست حضرات ہمارے پاس خریداری کے لیے آتے ہیں اور الحمدللہ جتنے بھی بھائی آج تک خریداری کر کے گئے ہیں مکمل سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں کسی بھائی کی طرف سے ون پرسنٹ شکایت بھی ہمیں نہیں محصول ہوئی بلکہ جو بھائی پہلے خریداری کر کے گئے ہیں وہ دوسری مرتبہ بھی آئے ہیں اور مزید اپنے دوست حباب کو بھی بھیج رہے ہیں یہ ہمارے کام پر ان کا اعتماد ہے ان کا ٹرسٹ ہے جو لوگ فیلڈ آٹ فیٹنی کرنا چاہتے ہیں فارم کا مال لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر انہیں کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہوگی یا ملومات چاہیے ہوگی تو ہم انشاءاللہ ضرور دیں گے ابھی ہم آپ کو اپنے ایک مطمئن کسٹمر کا کلپ سنواتے ہیں جو پہلی دفعہ ملتان منڈی تشریف لائے تھے اور ہم سے خریداری کے بعد ان کے کیا تاثرات تھے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں میرے نام شیر علی ہے اور رولپنڈی سے آئے ہیں اور پہلی دفعہ ہم ملتان میں اس منڈی میں اور عارف کنڈے پہ آئے ہیں ہم لوگ اور ہمیں بڑے پاریات اور اچھے جانور ملے ہیں اور ہماری امید سے زیادہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اتنے اچھے جانور ملیں گے اور عارف کنڈے والے ہم سے بہت تاغن کی ہے اور ہمیں اس کے بڑے مشکور ہیں پہلی دفعہ ہیں اور اپنی مرضی کے جانور دیکھتے ہیں ہم جا رہے ہیں بڑا مزا آیا پہلی دفعہ ہیں اور رولپنڈی سے آئے ہیں ساتھ دوست بھی ہمارے ہیں جی دوستو آپ نے ان صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی انشاءاللہ ہم باقی جو ہمارے پاس کسٹمرز آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا برطاؤ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس بھائی آئے وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے گھر میں آئے ہوا ہے اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے جانور بھی وہ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کرتا ہے اور ریٹس بھی اسی کے مرضی کے انہی کے مرضی کے ریٹس کے مطابق خریداری کروا کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے باقی پھر زہری بات ہے منڈی کا بھی ایک شیڈیول ہوتا ہے منڈی کے بھی ریٹس ہوتے ہیں بہرحال جو کچھ اس میں ریائت ہو سکتی ہے ہم کروانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے فیل آٹ و فیٹننگ والے بھائیوں کو پہلے دن سے لے کر بلکہ منڈی سے خریداری شروع کر کے پھر فارم پر آ کر پہلے دن سے آٹھویں دن تک فیڈ کا ایک مکمل شیڈیول دیا ویکسینیشن شیڈیول دیا اس کے علاوہ فارم پر کیا ضروری عدویات یا کیا ضروری سمان ہونا چاہیے اس کے بارے میں آگہی دی آج میں کوشش کروں گا کہ ڈے آٹھ سے لے کر ڈے تھرٹی تک کی جو پورا ایک شیڈیول ہے سکیجول ہے وہ میں ان کے سامنے رکھوں جانوروں کے ریٹ یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں مثلا یہ فورٹی فائیو کے جو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پن تالیس ہزار کے کا مطلب ہزار ہے اسی کے کا مطلب ہے اسی ہزار اس طرح سو کے کا مطلب ہے ایک لاکھ یہ ان بھائیوں کے لیے جنہوں شاید اس چیز کی سمجھ نہ ہو تو یہ میں نے ان کے لیے بات کر دی ہے اب ہم ڈے آٹھ سے لے کر ڈے تیس تک کا جو شیڈیول ہے اس کیجول ہے اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو آٹھوے دن کی جو فیڈ ہے وہ کچھ اس طرح ہوگی لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ جانور کو ونڈے کی خوشبو پسند نہیں آ رہی یا وہ اس کو رغبت سے نہیں کھا رہا تو آپ جانور کی ناک یعنی نتھنوں کے پاس آئل لگا دیں سرسوں کا تیل لگا دیں جانور کو اب ونڈے کی خوشبو بری نہیں لگے گی کیونکہ اسے آئل کی خوشبو آ رہی ہوگی اور وہ ونڈا کھانا شروع کر دے گا اب آپ نے آٹھوے دن فیڈ کیا دینی ہے آپ نے دوستو آدھا کلو ونڈا صبح دینا ہے اسی طرح یہی شیڈیول آپ نے آدھا کلو ونڈا شام کو دے دینا ہے ایک کلو توری ایک کلو گرام سبس چارہ اور دس گرام میٹھا سوڈا یہ آپ کے آٹھوے دن کی فیڈ ہوگی ڈے نائن کی فیڈ بھی سیم ہوگی ڈے ٹین کو ڈاکٹر وزٹ کرے گا اور ٹیمپریچر وغیرہ چیک کرے گا اور چیک کرے گا کہ جانوروں کو کی مسئلہ مسائل تو نہیں یعنی دس میں دن آپ ڈاکٹر کو لازمان بلائیں اور وزٹ کروائیں ڈے الیون کو بھی آپ نے سیم فیڈنگ کرنی ہے جو اوپر بتائی گئی ہے ڈے ٹویلو کی بھی سیم فیڈنگ ہے اسی طرح ڈے تھرٹین کی بھی سیم فیڈنگ ہوگی فورٹین تک بھی سیم فیڈنگ ڈے ففٹین کو فیڈنگ تو وہی رہے گی لیکن آپ جانور کا وزن کریں گے پندر میں دن آپ جانور کا وزن کریں گے ڈے آٹھ سے لے کر ڈے پندرہ تک فیڈنگ چینج نہیں کرنی ڈے پندرہ کو جانور کا وزن کریں گے جس جانور کا وزن کم ہوگا یا وہ گروت نہیں کر رہا ہوگا اس کو آپ الگ کریں گے اس جانور کو باندھ کر فیڈنگ کروائیں اور فیڈ اس کی تھوڑی بڑھا دیں تاکہ جانور کا وزن جو کم ہوا ہے وہ بڑھائی کی یا بڑھوتری کی طرف جائے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ وہ جانور بھی ویٹ گین کرنے لگ جائے جو بلکل کمزور جانور ہیں ان کا پورشن الگ کر دیں کبھی کبھی بڑے جانور بھی دوسرے جانوروں کو فیڈنگ نہیں کرنے دیتے اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے ڈے سکسٹین کو آپ نے فیڈ بڑھا دینی ہے دوستو اب فیڈ میں آپ نے ونڈا جو ہے وہ ایک کلو صبح کر دینا ہے دو کلو جو توری ہے وہ بھی صبح کو دینی ہے اور سبس چارہ جو ہے وہ ایک کلو گرام ساتھ دس گرام جو ہے وہ میٹھا سوڈا وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے اسی طرح ایک کلو گرام ونڈا اب آپ شام کو کر دیں گے دو کلو توری بھی آپ ساتھ ملا کر شام کو دیں گے اور سبس چارہ جو ہے وہ بھی ایک کلو گرام آپ شام کو دیں گے یہ دوستو آپ کا ڈے سکسٹین کا فیڈ کا شیڈیول ہے اور اسی فیڈ شیڈیول کے ساتھ آپ نے ڈے تھرٹی تیس میں دن تک آپ نے یہی شیڈیول یہی سکیجول لے کر چلنا ہے یعنی ڈے سولہ سے ڈے تیس تک ایک کلو گرام ونڈا صبح ایک کلو گرام شام دو کلو گرام توری صبح دو کلو گرام توری شام سبس چارہ ایک کلو گرام صبح ایک کلو گرام شام میٹھا سوڈا دس گرام صبح دس گرام شام کو ڈے سولہ سے ڈے تیس تک آپ اسی شیڈیول کے مطابق چلیں گے ڈے ٹونٹی کو آپ نے ایک خاص کام کرنا ہے وہ کیا ہوگا ڈیورمنگ دوبارہ کرنی ہے سالٹ تبدیل کر کے کرنی ہے مثلا پہلے اگر آپ نے البینڈازول سے کی تھی تو اب آپ نے سالٹ سے کریں گے یعنی کہ تھنڈر سے کر لیں گے یا کسی اور سالٹ سے کر لیں گے یہ میں جسٹ اگزیمپل دے رہا ہوں ڈیورمنگ کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بتایا گیا ہے اب ڈے اکیس کو آپ نے کیا کرنا ہے کمزور الگ کیے جانوروں کا آپ نے دوبارہ وزن کرنا ہے اگر وہ وزن بڑھا رہے ہیں تو ٹھیک ورنہ اب آپ کو ایک کریٹیکل لسین کرنا پڑے گا آپ کو اب انہیں سیل کر دینا پڑے گا کیونکہ وہ جانور اگر آپ مزید رکھتے ہیں تو وہ اب آپ کا لاس کریں گے اور آپ کے پورے فلاک جو ہے پورا فلاک جو ہے وہ نقصان کا شکار ہو جائے گا تو ڈے اکیس کو ان جانوروں کو جو وزن بلکل گین نہیں کر رہے مثلا جب آپ خرید کے لائے تھے تو وہ دو سو دس کلو گرام کے تھے اور اکیس دن گزرنے کے بعد بھی وہ دو سو یارہ یا دو سو بارہ یا ہو سکتا ہے دو سو آٹھ کلو گرام کے ہوں تو اب ڈے سین کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اکیس دن اب آپ ان کو بیچنے کی کوشش شروع کر دیں اس کے بعد دوستو ڈے بائیس تئیس چوبیس پچیس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا وہی سیم فیڈنگ کرنی ہے ڈے چھبیس کو آپ ایک دفعہ پھر دوبارہ ڈاکٹر کا وزٹ کروائیں گے ڈے ٹونٹی کو ڈاکٹر ڈی ورمنگ کے لیے آیا تھا پھر چھے دن کا وقفہ کر کے چھبیس کو پھر ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے دوبارہ وزٹ کریں گے جانوں کا ٹیمپریچر چیک کریں گے ان کو چلا پھر آ کر دیکھیں گے جو ڈی ورمنگ کی تھی اس کا کوئی نیگیٹیب اثر تو نہیں ہوا ان چیزوں کو چیک کریں گے ان کی گروت کے میار کو چیک کریں گے ڈے انتیس کو اب آپ نے دوبارہ وزن کرنا ہے اور ڈیٹا انٹری کرنی ہے دوستو ڈیٹا انٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر ہر کام جو فارم پر ہو رہا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ چیزیں آپ کے لیے اگلے فلاک میں بھی کام آئیں اور آپ کو پتا چلے کہ اس فلاک میں ہم سے کیا کمی بیشی ہوئی کیا مسٹیک ہوئی ہر جانور کو ٹیگ لگے ہو ان کا جو ویٹ ہے وہ لازمن کیا جائے ان اس کو لکھا جائے اور ہر قسم کی جو باتیں ہیں جو فارم پر ہو رہی ہیں وہ لازمن لکھیں بلکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ایک نوٹس بورڈ ہونا چاہیے اس نوٹس بورڈ کے اوپر ہر قسم کی جو روز مرا کے کام ہیں جو مسٹ کرنے والے کام ہیں وہ سامنے لکھے ہوں تاکہ آپ کے ملازمین بھی ان پر عمل کریں اور جب آپ آئیں ان پر بھی عمل کریں دوستو ایک اور اہم چیز ہوتی ہے بائیو سیکیورٹی آپ کے فارم پر ہر بندہ ویسٹر نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا خیار رکھیں فارم کے اندر تو خاص طور پر لوگوں کو مت جانے دیں کوئی ویسٹر دوست وغیرہ آ جاتے ہیں تو وہ جو باہر آپ نے بانس لگائے ہوئے ہیں یا کچھ بھی لگائے ہوئے ہیں وہ اس کے باہر کھڑے ہو کر ہی جانوروں کو دیکھیں بلکہ اس علاقے میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے وقتاً فوقتاً فارم پر چونہ جو ہے اس کا چھڑکاؤں کرتے رہیں اور جو دوست حضرات فارم میں تشریف لاتے ہیں آپ ان کے جو پاؤں ہیں وہ چونے والی جگہ سے گزروا کر آئیں یعنی کہ ان کے بوٹ وغیرہ جوتے وغیرہ وہاں سے اس چونے کے اندر سے گزر کر آئیں تاکہ کسی قسم کی بیماری اس قسم کی چیز جو ہے وہ فارم کے اندر داخل نہ ہو یہ دوستو کچھ ایک بڑی ضروری ہدایت تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اس پر پلیز لازمان عمل کریں تاکہ کسی قسم کی بیماری باہر سے اندر نہ آئے ڈے تھرٹی تک آپ نے سیم فیڈنگ کرنی ہے دوستو یہ ایک پورا پلین ہے ڈے آٹھ سے لے کر ڈے تیس تک آپ کا فیٹننگ کا ایک سائیکل مکمل ہو گیا کیونکہ نوے دن کی فیٹننگ ہے اور اس میں سے اب آپ نے تیس دن گزار لی ہیں اب اس کے بعد جو ڈے اکتیس سے لے کر آگے ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ان تمام باتوں کو ایک الگ ویڈیو کی شکل میں بھی ڈسکس کر لوں تاکہ جن بھائیوں سے یہ ویڈیوز میس ہو جاتی ہیں وہ ایک ہی جگہ پر ساری ہدایات جو ہیں وہ حصول کر لیں دوستو یہ آپ کو کچھ جانور نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا منڈی کا حوال بھی کر لیتے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے کیا ان کی ایکسیلنٹ کنڈیشن ہے آپ دیکھیں چولستانی بیوٹی زبدست اس قسم کے خوبصورت جانور ریٹ بہرحال جو بھی مانگے جا رہے ہیں یہ فائنل نہیں ہیں فائنل ریٹ دوستو اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے ہاتھ میں پیسے پکڑتے ہیں اور فائنل بیماری سے گپ شپ کرتے ہیں یہی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں فی الحال اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ